اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈرز بہریٹ اون کراچی سے میں ہوں حافظ صلحانور آج ہم بات کریں گے بہریٹ اون کراچی کے اندر جو ریسنڈی مینجن ایوینیو کے اوپر ایک دین لاؤنچ ہوئی ہے ڈی ایکس ٹریٹ ٹاور کے نام سے اس کی ہم بات کروں گا اور اس کی آن سائیڈ لوکیشن پر بھی جائیں گے ہم ابھی مینجن ایوینیو پر ٹریبل کر رہے ہیں سب سے پہلے پلوڈ نمبر کی بات کر لیتے ہیں لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو مینجن ایوینیو جب ہم مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو اپروکسی میٹر جو ہے سکس انٹر میٹر جو ہے اس کا ڈیسٹنس بنتا ہے مین گیٹ سے تو ہماری لیف سائیڈ پر بی سائیڈ چل رہی ہے کمرشل بی تو یہاں پر پلوڈ نمبر تھرٹی ٹو بی یہاں پر بننے والا یہ پروجیکٹ لاؤنچ ہونے والا اور اس میں اگر میں بیلڈر کی بات کروں تو ٹریم نیکس اور انشلام سٹیٹ پارٹنرز ہیں جو کہ پچھلے کافی عرصے سے اچھا کام کرتے آ رہے ہیں جیسے یو بی این یہاں پر مینجن ایوینیو پر 11 بی پلوڈ کے اوپر جو ہے وہ بلکل اسی پٹی کے اندر شروع میں یو بی این بلکل تیار ہے دو تین مہینے کے اندر اس کا پوزیشن ناو سنے والا ہے تو اس کے بعد ڈی ایکس لگزری اپارٹمنٹ اس کے بعد ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ جو کہ پانچ سے چھے فلور بن چکے ہیں پیسن ٹین کے کمرشل پہ اور اس کے بعد ڈی ایکس سمارٹ ریزیڈنسی ہے تو بیلڈر جو ہے وہ ٹائم لی جو ہے وہ جو کمیٹ کیا ہے اس سے پہلے جو ہوا دلیور کر رہے ہیں تو سیکنڈ اس کی لوکیشن پر ہم پہنچ رہے ہیں ابھی ہم نے مینجن ایوینیو سے ہمارا جو پہلا ٹرن آیا ہے ایوینیو ون کی طرف ہم نے وہ لیا ہے ایوینیو ون بھی اس ٹائم ملہا ڈیویلپمنٹ کے اس فیز میں ہے کہ ہم دونوں سائٹوں پہ جو ہے ہمیں بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں کمرشل بن رہا ہے اور اس کے بعد ریزیڈنسیر بیلڈنگز ہیں تو ابھی ڈی ایکس کی لوکیشن پر ہم جا رہے ہیں اس میں بات کر رہا تھا کہ اس میں جو بیلڈر ہے وہ کریٹیبل ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی بیلڈر کی طرف سے پرشانی نہیں ہے باقی مینجن ایوینیو کے اوپر اس ٹائم بوکنگ پر اس سائٹ پہ ہمیں آفیسز جو ہیں وہ لیمیٹڈ اوپشنز مل رہے ہیں جس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈی ایکس ٹریٹ ٹاور ہے اور اس کی اگر میں بات کر لوں فلور پلین کی تو گرونڈ پلس ایٹین فلور کی یہ بیلڈنگ یہ آپ کو سامنے بلکل جی ایم ٹریٹ ٹاور نظر آ رہا ہے یہ گرونڈ پلس فیفٹین ہے اس کے بلکل ساتھ جو ہے ساتھ والا پلوڈ ڈی ایکس ٹریٹ ٹاور کے گرونڈ پلس ایٹین فلور کی بلڈنگ ہے اور اس کے بعد اس میں ہمیں جو انہوں نے لے اٹھ دیا ہوئے گرونڈ پہ چار شو رومز ہے جیسے یہاں پر مینجن ایوینیو پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بی سائٹ پہ شو رومز کی کیا ویلیو ہے اس ٹائم تقریبا سٹارٹنگ جو رینٹ ہے وہ تقریبا ساڑھے تین سے سٹارٹ ہو کر ساتھ آٹھ لاکھ جو ہے وہ رینٹ جا رہا ہے تو دومینیو بزنس سینٹر ہے اس کے پاس جی ایم ٹریٹ ٹاور ہے ایکیو بزنس سینٹر وان ہے ایس کیو ٹوانٹی نائن ہے آلریڈ یہاں پر کافی سادہ جو ہے وہ رش ہے تو اس میں چار فلور چار جو نیچے شو رومز دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد چھے آفیس ہیں پر فلور کے اوپر جس میں دو ویسٹ اوپن ہے جس میں پانسو چھبی سکیر فٹ اور ساتسو سکیر فٹ جو ہے وہ ویسٹ اوپن آتے ہیں جو بیک سائٹ کی فیسنگ ہے فرنٹ کی جو فیسنگ ہے اس میں ایک ہزار پچھتر سے لے کر سکس ڈبل سکس سیون جو ہے سکیر فٹ تک ہمیں فرنٹ کے آفیس ملتے ہیں تو اس میں ریٹس کی تھوڑی سی ڈیفرنس ہے کہ ہمیں گراؤنڈ پر جو ہے وہ ایک لاکھ پر سکیر فٹ جو ہے وہ ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد فرس فلور کی بات کریں تو سولہ ہزار پر سکیر فٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیکنڈ کی بات کریں تو ہمیں چودہ ہزار پر سکیر فٹ ہے تھرڑ تیرہ ہزار ہے اور اس کے اوپر فوت سے لے کر ایٹین فلور تک ہمیں ساڑھے بارہ ہزار پر سکیر فٹ جو ریٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں جو ہے اس ٹائم اس میں اس ریٹ پر بوکنگ مل دی ہے تو اس میں سائزز بھی میں نے کلیر کر دے اور ریٹ بھی میں نے کلیر کر دی ہے اور اب یہاں پر جو کویسٹنز ہیں ان کا میں انصر کرتا ہوں کہ یہاں پر جو موسٹلی ہمارے کسٹمرز کے کویسٹنز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر پارکنگ نہیں ہے اب پارکنگ کے لیے آج سے کچھ دیر پہلے ہی بحریہ ٹاؤن نے اسی کے بلکل 11 بی کے جو فرنڈ کے پلوٹس ہیں یہ بی سائٹ کے بینجن ایوی نیو کے یہاں پر بحریہ ٹاؤن نے ڈائیسو گرز کا کمرشل لاؤنج کیا جس میں آپ کو ہر ساتھ بلڈنگ جو ہے ساتھ پلوٹ چھوٹ کے آپ کو پارکنگ پلازا بنانے کی اجازت دے دیا تو وہ بھی ایشو ریزولف ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے پاس سیکنڈ جو ایشو ہے پہلا پارکنگ کا اور سیکنڈ جو ہے وہ ریٹس کے حوالے سے کسٹمر جو ہے ہمارے ساتھ کیوریز کرتے ہیں کہ ریٹس کافی زیادہ ہیں ایون کے جو ہے ریڈی ٹو موو ہمیں ایون کے کسی اوپر کے فلور پہ جو ہے وہ اس سے کام میں مل رہا ہے تو دیکھیں آہ دو چیزیں ڈیفرنٹ آہ ڈیفرنس پیدا کرتی ہیں ہر چیز میں آہ مطلب اس اس کیٹاگیری کے اندر کہ سب سے پہلی چیز بیلڈر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو آپ کی کنسٹرکشن کاؤسٹ آپ کی آہ مٹیریل آپ کی لیبر ریٹ آپ کی یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آج کس کاؤسٹ کے اندر جو ہے وہ بن رہی ہیں اور کل کو جو ہے وہ کس کاؤسٹ پہ جا رہی ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ خوبی واقف ہیں ان حالات سے ان چیزوں سے ڈبل سے ٹربل جو ہیں وہ یہاں پر ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں کنسٹرکشن کاؤسٹ کے لیبر ریٹ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مٹر کرتی ہیں اور دوسری لوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ لوکیشن سب سے زیادہ مٹر کرتی ہے لوکیشن مینج رہے ہیں وینیو ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے واکنگ ڈیسنس پہ مالز ہیں ہر چیز ہے تو بیلڈر ہے بیلڈر کی بھی بات کر چکا ہوں کہ بیلڈر مضب دی ہے کمیٹ اپنی کمیٹمنٹ سے پہلے جو ہے وہ لیور کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کے اور اس دفعہ جو سب سے خوبصورت چیز اس میں یہاں ہمارے کسٹمرز کے لیے انہوں نے اس میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ون شوٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کا چھے پرسنٹ رینٹ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن ملے گا تو اس میں ان کے تین سال کا پروجیکٹ ہے آپ کو پر یونٹ بک کروانے پہ اٹھارا پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو اماؤنٹ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے اٹھارا پرسنٹ آپ کو ریٹرن ملے گا تین سال کے اندر تو یہ بھی ایک بہت اچھی اٹریکٹیو چیز انہوں نے رکھی ہے رینٹل انکم کی رینٹل ریٹرن کی اور اپنا یہاں پر آپ آفیس بک کروائیں اپنا کل کو کوئی بزنس ٹارٹ کریں اس کو رینٹ آؤٹ کریں ابھی سے رینٹ انجوائے کریں آپ کے پاس اتنی ساری آپشنز ہیں اس کو آپ آویل کریں اور مزید اس کی کیوریز ہو آپ کے نظر میں یا آپ کچھ جاننا چاہ رہے ہوں اس کے لی آؤٹ وغیرہ اور پیمنٹ پلان کے بارے میں یا اون سائٹ آگے آپ وزٹ کریں دیجھے سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈرز اللہ حافظ